اسلام علیکم کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ گھر میں رہنے والی ہر ماں کے لیے ایکچول شیڈول کیسہ ہوتا ہے تو ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آج کا میرا ڈیری ویلوگ جو ہے وہ ہر ماں کو ڈیڈیکیٹ کرتی ہوں جن کو سنڈے کے دن بھی چھٹی نہیں ملتی پر سب سے پہلے میں اپنی ماں کا شکریہ ادھا کروں گی جن کی وجہ سے آج میں ایک سٹرانگ مدھر اور ایک سٹرانگ ہاؤس وائف بن چکی ہوں تو اللہ تعالیٰ میری ماں کو صحت دے آمین سمامین سنڈے کی روٹین باقی دنوں سے تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو میرا جو سنڈے کا دن ہے الحمدللہ ہزبن کی چائیں کے ساتھ شروع ہوتی ہے تو وہ ہی میرے لئے چائے بناتے ہیں اور ہم سب کو دیتے ہیں سرو کرتے ہیں سنڈے کی دن کوئی ہیلپر نہیں آتی تو وہ مجھے سارے کام خود ہی کرنے پڑتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی گھر اتنا میسی ہو جاتی ہے کیونکہ اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں مطلب سیون ٹو ٹین یر کے بچے ہیں تو آپ کا گھر کہیں نہ کہیں سے میسی ہو جاتا ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی گھر بہت زیادہ میسی ہو جاتا ہے اور اس کو خود کلین کرنا اور وہ بھی کھالی پیٹ میں چائے پی کر اور پھر بس ڈائریکٹی گھر کو کلین کرتی اس کے بعد میں کھانے کی تیاری کرتی ہوں ساتھ میں ہمیری ایکسرسائز بھی ہوتی جا رہی ہے اور میں اپنا کام بھی کرتی جا رہی ہوں اور یہ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں اگر آپ پیٹ بھر کے کھانا کھا کے پھر کام میں لگتی ہیں تو آپ بہت سست اور لیزی ہو جائیں گے پھر اگر آپ کھالی پیٹ یہ سارا کام ہم آپ نے گھر کو سارا سمیٹ لیا یا ساری گھر کی چیزیں جو بھی آپ کو کام ہے جلدی جلدی میں آپ کریں گے اس میں آپ کو بہت انرجی ہوگی پھر سے نارمل ڈیز میں تو میری کام والی لڑکی ہے وہ آتی ہے لیکن میں سنڈے والے دن خود کام کرتی ہوں تو میں ضروری نہیں سمجھتی کہ اگر جھاڑو لگانا ہوتا ہے تو کر لیتی ہوں یا پھر کھالی پوچا ہی گھما لیتی ہوں تو اس کے لیے میں ضروری نہیں سمجھتی کہ پروپر فل صفائی ہو کم سے کم اوپر سے نیٹ اور کلین بھی ہو تو اب بھی کافی ہے کچن صاف ہو اچانک سے اگر کوئی میمان بھی آ گیا تو گھر اتنا صاف ہو کہ صاف سترا ہی لگے ٹائم کو منیج کرتے اگر آپ کوئی بھی کام کریں گے تو آپ کا کام بہت آسان ہو جائے گا کیونکہ میں نے اپنے آپ کو ٹائم منیجمنٹ کے صاف سے چلانا ہوتا ہے کہ مجھے کھانا دوپر کا بنانا ہے اس لیے میں نے جلدی سے پہلے گھر کو صاف کر لوں تو میں جیسے ہی گھر کو صاف کر لیتی ہوں اس کے بعد میں فوراں سے اپنا کھانا بنانے کا کام روٹین شروع کرتی ہوں تو یہاں پہ میری دال بچ گئی تھی رات کے ٹائم تو میں نے دن کے ٹائم تھوڑا اس کو ریپیئر کیا اس کو تڑکہ لگایا اور پھر میں نے فرائے کر کے سب کو سارف کی اس کے ساتھ میں نے ایپل بھی کاٹ لیے تھے اور کچھ پراتھے بنائے دیلی روٹین میں کھانا بنانا بھی ایک بہت بڑے مطلب ہڈے کے کہ ہم آج کیا بنائیں کس طرح کی چیز آویلیبل ہے کیا نہیں ہے تو ہمیشہ اپنی چیزوں کی ایک لسٹ بنا کے فرچ میں کہیں پہ لگا دیں یا کچن کے کارنر پہ کہیں پہ لکھ دیں یا اپنی ایک ڈائری جو آپ اپنے کچن میں رکھیں اس میں لکھی ہوئی ہیں ساری چیزیں میں نہیں آتا کہ ہم کیا بنائیں تو وہ چیزیں نظر آ دیکھنے کے بعد ہمیں فوراں سے کلک ہو جاتا ہے کہ میں ابھی پانچ منٹ میں یہ تو بنا سکتی ہوں یہ چیزیں آویلیبل ہیں تو میں یہ بھی بنا سکتی ہوں تو اس طرح ہمارا ٹائم منیجمنٹ بہت اچھے سے ہو جاتا ہے لنچ کے بعد ہم ساتھ میں بیٹھتے ہیں کافی دیر تک باتیں کرتے ہیں کچھ ڈیفرنٹ قسم کے ٹاپکس ہوتے ہیں آپس میں بیٹھتے ہیں تو میں نے وہ ویڈیو میں ریکارڈ نہیں کیونکہ اس وقت ہم اس وقت کو اس لہمے کو انجوائے کرتے ہیں تو ہم کھا اس چیز کو ریکارڈ کرنا میں نہیں ضروری سمجھی کہ بچوں کی میں نے ڈیفرنٹ قسم کی ایکٹیوٹیز کے بارے میں پوچھا ان کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کی تو بس شام کی چائے کے بعد میں کھانے کے ڈنر کی بھی تیاری کر لیتی ہوں ساتھ میں تک کہ جلدی سے کھانا کھا کے کبھی کبھی ہم سنڈے کے دن گھومنے بھی جاتے ہیں برد ضروری نہیں ہے کیونکہ نیکس ڈے بچوں کا اسکول ہوتا ہے تو بہت مشکل ہوتی ہے تو اس لیے بس میں نے یہاں پہ رائز بنائے تھے ساتھ میں اور ساتھ میں تھوڑے سے میں نے ہارشورٹ بنائے اس کے ساتھ میں نے بچوں کو سار کیے تھے میں نے یہاں پہ وہ روٹین شیئر کیے جو ہر ماہ سنڈے کے دن کر دیئے تو اس دن ہم نہ کہیں باہر گھومنے گئے نہ کوئی ہم نے باہر کا کھانا کھایا یا باہر کی چیزیں کھائیں تو گھر میں بیٹھ کے ہم نے اپنے آپ کو ٹائم دیا اپنے ساتھ ٹائم گزارا اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم گزارا تو اس طرح کی بھی اللہ تعالیٰ نحمت سے نوازتا ہے ہمیں اور اللہ کا جتنا شکر ادا کرے وہ کم ہے دنر کے بعد میں اپنے آپ کو تھوڑا ٹائم دیتی ہوں دودھ کا گلاس ضرور پیتی ہوں بچوں کو بھی دیتی ہوں اور میرے ہزبن بھی پیتے ہیں تو یہ ہم لازمی کرتے ہیں اور اس طرح پھر بچوں کو بھی بہت احساس ہوتا ہے کہ ہماری ماں بہت کام کرتی ہے تو وہ خود سے ہی میرے پاؤں کو دبانا شروع ہو جاتے ہیں تو بڑا بیٹا اگر اس طرح کرتا ہے تو چھوٹا خود ہی خود اس طرح کر لیتا ہے تو یہ چیزیں بہت ہی ایک فیملی سے ایک ماں کے لیے بہت خوشی کی چیز ہوتی ہے اور اگر میرے ویلوگ آپ کو پسند آتے ہیں تو لائک کریں کومنٹ کر کے بتائیں کہ کس طرح کے اور ویڈیو اپلوڈ کروں اور اگر چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کریں ملتے ہیں پھر نیکس ویلوگ میں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھنا اللہ حافظ